بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحل بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 تبلیم کا تعلیم کا اور بیر مسلم لوگوں کو اسلام کی تبلیم کا ایک تیسرا طریقہ ارشاد فرما ہے اب جب انہوں نے دلیل کو نہیں مانا مبہلے کو نہیں مانا وہ مبہلے میں بھاگ گئے کہ یہ اگر قسم کھا لے کہ پہاڑی در جائے تو اللہ ان کی بات کو پورا کرتا ہے اور پہاڑ کو اپنی جگہ سے تبدیل نہ دیتا ہے اب تیسرے سٹیپ پہ فرمایا کل اے میری حفیق پہ اعلان کرتے ہیں یا اہل کتاب اے اہل کتاب کہ اس ایک قلبے کی طرف کا جاؤ جو تمہارے اور ہمارے قلبیان ایک ہے یہ تیسرا طریقہ تبلیم کا کہ جو باتیں آپ نے اور ہمارے میں مشتہ رکھیں اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جاؤ چاہیے یہودی بنے نہ ہو عیسائی بنے نہ ہو ایک بات جو تمہارے اور ہمارے برمیان ایک ہے کہ اللہ وعدہ لا شریف اللہ وعدہ لا شریف اس پر اکٹھے ہو اب یہاں سے یہ بات بڑی کام لگاوڑ ہے کہ یہ طریقہ تبلیم قرآن کا ہے اللہ تعالیٰ کا بیانہ کرتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ اسلام کی تبلیم میں تعلیم میں اتنی بسعت اختیاف کرنا رہا ہے کہ وہ ایک بات پہ بھی جمع ہوتے ہیں تو وہ دعوتے ہو اس میں ہمارے یہ سفاق ہے کہ ہم نے اپنے خوشنے میں جو اپنی اپنی دیلید کی بسیعتیں بنائی ہوئی ہیں اور اپنی اپنی دیل چھٹا کی اکل پر جو اللہ تعالیٰ کا ایک مشہ روماتو بنائے ہوا ہے اور اس میں اپنی دوسرے کے دستوں کی رہبان ہوتے رہتے ہیں پھر قواریت ہوتی ہے انتشار ہوتا ہے پسادات ہوتے ہیں فترے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی یہ اکل کرتی چاہئے کہ کم سو کم جو باتیں وہ سربان ہونے کے داتے ہیں قلبے کی بنیاد پر ہم میں مشتری ہیں یہ ایک ہے ان کا اطلاع کیا جانا چاہئے یہاں پر سب پہلے سلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور باقی نماز ہے روزہ سرکات ہے صحابہ کلام ہے ان کی حوالے سے چون جو مشترک پاتے ہیں ان پر ہمیں بھی ایک ہونے کی کوشش کرنی چاہئے اور اگر کسی نظر کے کمانے وہ مانز ایک چونی سی بات پر کسی مستحب بات پر جائز نہ جائز کی بات پر اگر کوئی اپنی پسند کرتا ہے تو اس پر رنائی بھی کرنی چاہیے ہمارے ہاتھوں ختم پر رنگیاں آجویں ہو جاتی ہیں گیاں بھی بیادیوں پر رنگیاں ہو جاتی ہیں صلاح و سلام پڑھنے پر رنگیاں ہو جاتی ہیں دیکھیں تو یہ اتحاد کا اور اجتماع کا جو ایک کنسیکٹر لگے دیا ہے کہ جب پہنے کتاب کو یہ دابت بھی جاری ہے کہ بھئی تم آبا یہ ایک مانتے ہو ہمی آبا کو یہ ایک مانتے ہو اس بات پر اچھے ہو جائے تو جب بھی معاشرے میں رہتے ہیں گھر میں سوسیٹی میں محلے میں اختلافات یہ انسانی مزاج کا حصہ ہیں اگر یہ اختلافات ہو جاتے ہیں تو انہی اختلافات کا حل یہ نہیں ہوتا بلکہ مخالی فرید کے گلے میں پڑھ جائے کوئی یا مخالی فرید کو کوئی مارکے پر قتل کرنے کے آ جائے اور ایک فتن اور فساد کی آپ کو گرم کیا جائے نہیں بلکہ اس میں مشترک جو کوئی مارک ہے اس کو سامنے لائے تو اب اللہ تعالی نے یہاں پر یہ طریقہ اتحاد نمائیتی پر اگر وہ اپنی بات سے نہیں ہٹتے تو ایک بات جو مشترک ہے اس پر آ جائے فرمایا کون سی بات اللہ نام بہت اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں بلا مشترکہ بھی شریعہ ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں کسی کو شریک نہیں بنائیں جو صحیح معلوم اہل کتاب ہے تھا اس اہل کتاب کی تعریف بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کو معلوم اہل شریک مانتا جو صحیح اہل کتاب ہے وہ حضرت عیسیٰ اسلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا حضرت مریم کو اللہ کی بیٹی نہیں مانتا جو حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم کو اللہ کا بیٹا بیٹی مانتا ہے وہ تو اہل کتاب رہا ہی نہیں وہ تو مشترک ہوگی ہے وہ مشترک ہوگی تو یہاں پر تعبت ہی جاری ہے اہل کتاب کو کہ اگر کوئی اللہ سبحانہوں کو ایک مانتا ہے تو اس ایک پائنٹ پر اس کو اسلام بھی لیا اور یہ طریقہ اسلام طریقہ تبریق اور الحمدللہ صدیوں سے یہی طریقہ چلا آئے بزرگوں کا اوزرماں کا بڑھوں کا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اسلام بھی داخل کرتے ہیں اور ہمارے ہمارے کسی طریقے اور مولان مفتیر بنواہ کرتے ہیں اسلام نے چکرنے والے کام کیا تھے ابن اسلام کی چکرنے والے کام کیا تھے تو یہ اسلام نے لانے والے کام کیا جائے نکالنے والے کے محبت پاٹی جائے نفرت نہ پاٹی جائے عمد پاٹا جائے باتامنی کی طرف نہ جائے وہ باتامنی نفرت نے وہ گھر میں بھی بھوست جائے وہ سسٹم ساتھ کر دیتے حضرت بابا فرید الدین بطر شکر اللہ علیہ الرحمن کے پانے میں بڑا یہ مشہور ہے کہ آپ کا ایک ملید تھا اور وہ لوحار تھا اس نے حضرت بابا فریدیو تیم بھنج شکر کو ایک کیچی جو ہے دوفے میں دی کیچی اس وقت کیچی جو ہے وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی اس نے خود بنائی اور بڑی محبت سے اس کو پانش کیا اگڑا اور ترتیب دے کے حضرت کی بارگاہ میں کہ حضرت بابا فریدیو تیم بھنج شکر فرمانے گا کہ بیٹا یہ کیچی لے جاؤ اور اس کی جگہ پہ مجھے سوئی رہا دیں اس کی جگہ پہ سوئی رہا دیں میں تمہارا تفاہ قبول کر دیں وہ مرید حیران ہوگا ارض کرتا ہے کہ حضرت کیچی جو ہے پہکیمتی ہے اور سوئی کی اتنی بہرلیوں نہیں ہیں آپ جو ہے مجھ سے سوئی کیوں آگے تو آپ نے فرمایا کہ کیچی کا کام ہوتا ہے اور سوئی کا کام ہوتا ہے کٹے ہوئے کو جھوڑنے فرمایا ہم یہاں پر وہ کٹنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جھوڑنے کے لیے آیا ہے اس لیے توفہ بھی بہت دولگا جو جھوڑنے کا کام پر اتنی غصت ہوتی تھی ہمارے مزرگوں میں اور ایک آجام ہے کہ دو بھائی ہیں تو وہ آپس میں دستوں کی ربا ہے وہ ملوی سے پانے ہیں تو وہ نہیں ایک مزرگ کو مطلب ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے اتیار تو اس طرح ایک لڑنے والا جو معلول بنتا جا رہے ہیں یہ ہمارے محشرے کی امن نہیں ہے کوئی اچھی علامت نہیں ہے تو اللہ نے اہم کتاب کو تاپا دیا کہ اسے ایک بات کٹے ہو جاؤ وَلَا يَبْتَ خِزَبَا ایک ملوی سے اس ملوی یقجیتی کونسر کو جو ہے آگے کام نہیں کرنے دیا گیا اس کو بڑھنے میں دیا گیا اور وہ مان باہی اس طرح بھی پھرکا باری یا قلیم دشار کی طرف چلے گی تو یہاں پر ایک بہری دعوت ہے کہ فَعِمْ تَبْتَوْ فَقُولُ شَحْمُ جَانَبْ 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 جَسْلِمُونَ لَيْوَتُوْا جُنَا فِيُوْرَهِم کہ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جنگرہ کرتے ہیں یہ ابراہیم کے بارے میں جنگرہ کا یہ مان ہوا ہے کہ جو یہودی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی مذہر ہوگتے ہیں اور جو عیسائی ہیں ان کا عقیتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی مذہر پہتے ہیں اب یہودیوں کا دین اور مذہر کب آیا جب جو ہے اپنا تورات نازل ہوئی اور پھر جو ہے عیسائی علیہ السلام کے ماننے والوں کا دین سامنے آگے جب آپ پر انجیل نازل ہوئی واتہ تعالیٰ نے فرغائی کہ تم ابراہیم کو اپنے اپنے خاتے میں ڈالنے کیلئے جنگرہ کرتے ہو اور یہ تم ابراہیم کے لئے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہو وما کی مجھ سے تورات اور انجیل نازل ہوئی ہے کہ جو تمہارے پاس تورات اور انجیل نازل ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے کی جو ہے چاہیے ار wojآمہ کو پیاری ہوئے ہیں یعنی آپ پر حالت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور مساء الاسلام کی نمیآن سات سو سال پروفہزت ہے یعنی مسائل اسلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سات سو سال پہلے ہے یعنی اس موقت تورات نازل ہوئی اس وقت انجیل نازل ہوئی اور اگر ایسا الاسلام در زمانہ کے لئے جائے تو دوبارہ تیرا سو سال رلکہ ہے تو جب ابراہیم علیہ السلام تورات انجیر کا دین ہی نہیں لے کا نہ عمر تورات ادلی نہ عمر انجیر ادلی تو تورات انجیر کو ماننے والے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس بات پر جگرہ کرتے ہوگے جو اپنا نازلی بات میں ہوا ہے اور تم کہتے ہوگے وہ ہمارے تھے اللہ نے فرمایا ایسا نہیں آپ اللہ تعالیٰ کیونکہ عقل نہیں یعنی کسی بات کو ثابت کرنے کیلئے تاریخ کا وقت کا بنا گیا ہے تاریخ کا معلوم کرتا ہے لیکن دے بیل فرس ایک بندہ کہ میں اس بندے کو سن دوہزار مجھے وہ الکریم کارٹن میں ملاوں اور جس بندے کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس کو سن دوہزار میں بلاوں وہ بندہ سن دوہزار میں تھا ہی لگا وہ 1998 پر خوت ہو گیا تھا وہ بندہ جو دعویٵ کرتا ہے کہ میں سن دوہزار میں ملاؤں وہ اس سے پہ پوچھا رہے گی وہ بندت دوزار میں آئی گی تک پاملے کیسے تو یا مردتہ تعالیٰ اس تاریخی اور وقت کے جو تناظر بیان کر رہے گی اس وقت کے برحمت اللہ علیہ السلام پر کوئی کتاب نہیں ناظر اور تم کہتے ہیں کوئی ہمارے بزرگ ہیں اور فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس بات میں جنرہ کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں جس کا تمہیں علم ہی نہیں اچھا اب یہ جو دیماری ہے نا کہ ایسی باتوں میں پیس کرنا کہ جس کا علم ہی نہیں یہ بدقسمتی سے ہمارے باشرے میں بہت تیزی سے گس آئی کہ جس کو اور کوئی کام دینا ملتا وہ ان باتوں کو انبان کر آکے پیستا رہتا ہے کہ جس کے بارے دوز کو علم ہی نہیں اور بعض وقت اس میں جائے گناہ والا کام ہی ہوتا ہے میں نے خود اپنے کاموں سے سنا ہے کہ لوگ ایسے دکھے سے اپنی طرح سے کہتے ہیں اگر اللہ نے قرآن شرمائی تو قرآن ہی ظہیم ہے اگر سنٹے نبی نے خرمائی نبی نے خرمائی نہیں ہو تو اس لیے جب بھی کوئی بات کیا کریں یا جب بھی کسی بات پر نحس کیا کریں تو اس بات کے بارے میں کہ جس کا علم ہو جس کے بارے میں آپ جانتے ہو تاکہ اس کے بارے میں اس کا سچا ہونا یا جھوٹا ہونا جو ہے وہ کلیر کو واضح ہو سکے تو ہمارے ہاں بھی ہے تفسر نکاری تفسیہ ماشاء اللہ اندبا ہوتا ہے جبکہ کہیں چار پانچھے بیٹھے بیٹھ جائیں تو کسی نہ کسی بندے کو کسی نہ کسی بات کو ٹاکٹ کناب کے اس پہ وہ پہتے لیتے ہیں اور وہ پہتے لیتے ہیں کہ وہ شاید کسی کے لکھے پڑے میں بھی نہ ہو تو اس لیے مومن کی یہ شان ہے دوسر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے مومن وہ لایانی بات کے پیچھے پڑھتے ہی نہیں یعنی ایسی بات کے جس کے ساتھ اس کا اللہ ہی نہیں اس کا مقصد ہی نہیں دیکھیں تو اس بات کے پیچھے نہ ہو جائے ہمیشہ اس بات کے بارے میں جانت رہا ہے اس بات کے پیچھے پڑھا جائے جو ہمارے لئے فیتر مند ہو ہمارے لئے مصبت جس طرح علمہ سے کرنا ہے ماشاء اللہ آپ بھی جو ہے دون دناز تک بچے بچے کو پڑھنے چاہتے ہیں اچھی بات یہ لوگا شوق صحاب کرام جو ہے وہ پترہ پترہ دن کا سفر کر کے ایک اکھردیس جو ہے مکہ پغدا کوفہ پسند رہے ہیں ایک اکھردیس پر لینے کے لیے اتنے دنوں کا سفر کرتے ہیں وہ اس لیے لاگیانی جو گفتگو ہوتی ہے وہ مرد کے لوگ کو ختم کرتی ہیں لاگیانی گفتگو میں پھر جھوٹ ہوتا ہے پہنٹے ہوتی ہیں زمات ہوتے ہیں تو بھی انسان میں گناہ گار ہوتا ہے تو اہلے کتاب کا بھی سوئی لگا کہ یہ ناپسندیدہ طریقہ تھا کہ ان باتوں میں بیستے تھے ان باتوں میں جھڑتے تھے جن باتوں کے بارے میں انہیں علم نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیح فرمائی نظام فرمائی اور فرمائے کہ تم ایسی باتوں میں کیوں جھڑتے ہیں جس قطعوں میں علم نہیں ہے اللہ نے حضوری دے جائے کہ اللہ تعالیٰ آج کے طرح سے قرآن سے ملنے والے اس سبب کو یاد رکھنے اور اس پر مل کرنے کی تو اللہ تعالیٰ کوئی سوال